موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد ندیم افیشل میں خوش آمدید امیدہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بیر بوٹی کے متعلق ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے یا کس لیے استعمال ہوتی ہے بیر بوٹی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساون اور بادو کے موسم میں نکل دی ہے یعنی برساد کے موسم میں یہ اس کا صرف دو مہینے زمین سے آٹومیٹیکل یہ نکل دی ہے یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے یہ دوسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خوشک ہے یعنی دوسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خوشک ہے جو اس کا استعمال ہے وہ زیادہ تر طلاعوں میں کیا جاتا ہے کہ جو نفس کی کمزوری کے لیے طلاع بنائی جاتے ہیں یہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے میں آپ کو ایک طلاع کا طریقہ بتاتا ہوں جو بالکل آمس ہے اور اتنا حرچہ بھی نہیں اس پہ آئے گا آپ نے بیس گرام سانڈے کا تیل لینے اور اس میں دس گرام یہ بیر بوٹی آپ نے استعمال کر لینی ہے اس کا پاودر بنا کے اور اس میں دس گرام آپ نے چمبیلی کا تیل ڈال لینے ہے ٹوٹل تین چیزیں ہوں گی بیس گرام سانڈے کا تیل دس گرام بیر بوٹی اور دس گرام چمبیلی کا تیل ان کو آپ نے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کھرل میں رگڑائی اس کی کرنی ہے اس کے بعد یہ ایک مرم کی طرح بن جائے گا یعنی تیل اور مرم مکس ٹرائپ ہوگی اس کو آپ نے روز رات کو سوتے وقت تقریباً چار سے پانچ منٹ اس کی اپنے ذوح حاصل پر نفس پر مالش کرنی ہے جس سے انشاءاللہ جتنے بھی ذوح حاصل میں نکائس اور حرابی ہوگی یا پٹھوں کی کمزوری ہوگی وہ اس سے بالکل بہتر ہو جائے گی اور جو صبح اٹھ کے آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ دونے تھنڈے پانی کا استعمال نہیں کرنا جب تاکہ آپ نے اس تیل کا استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو مٹائی بھی آصل ہوگی اور پٹھوں کے نکائس جو وہ بھی دور ہوں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور نئی ویڈیو آنے تاک کے لیے اللہ حافظ